حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن قسان رحمت اللہ علیہ کے محدش تھے ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو آپ نے اپنے استاذ صاحب کے پیچھے اثر کی نماز پڑھی تو ایک رکت آپ کی لیٹ تھی اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی تو حضرت صالح بن قسان محدش تھے عالم تھے حدیث پاک کو جاننے والے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھی نماز میں ایک رکت میں میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے تو ورز کرنے لگے میں نا حضور کنگی کر رہا تھا بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں کنگی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی حضرت صالب بن قسان رحمت اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا فرمانے لگے جوانی بھی ہے موقع بھی ہے فرصت بھی ہے اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑتا مصر میں خط گیا آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہاں میں کنگی کر رہا تھا اتنے معمولی سے کام کے لئے اس نے تقبیر اولا چھوڑ دی اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولی صاحبہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو کیا ہو گیا ہے کوئی باتیں کرنے والی انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دڑایا بندہ مدینہ طیب آیا اس نے کہا جاتے عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے تیری جماعت کی رکت رہ گئی پتر اتنا بڑا کام اللہ کے حضور آزری کا موقع تھا پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے انتالیس سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا حشام بن عبدالملک کے بھی گیارہ بیٹے تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی گیارہ بیٹے تھے حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو دس لاکھ دینار آئے اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو گیارہ بیٹے تھے اور چھے دینار تھے اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوا نہ کرنا تمہارا باپ بزدل تھا دو رستے تھے یا تو میں اپنے لئے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لئے جاہداد بناتا لیکن میں بزدل تھا دوزخ سے ڈر گیا میں جاہداد نہیں بنا سکا اپنے باپ کو معاف کر دینا تو بچے کہنے لگے اببا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں جاہدادوں کی وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ چھے دینار چھوڑ گئے تھے وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے کچھ اور کسی کام لگ گئے چھے دینار کل بچے بچوں کے پاس گیارہ بیٹوں کے پاس لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو دس دس لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیگ مانگا کرتے تھے چونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال اور یہ جو چھے دینار گیارہ بیٹوں کو دیکھے گیا رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں سو سو گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے اصل دولت اولاد ہے اصل دولت اس کا اخلاق ہے اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دو بیٹھے ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا فلانے کے ذمہ ڈال دیا چچا کے ذمہ ڈال دیا وقت نہیں دیا ٹائم نہیں دیا